اس انجن کے ساتھ سے یہ انٹیک ٹیونٹ نہیں ہے سٹاک انٹیک کا سیٹ اپ سمباز کر رکھا ہو ہے ساتھ ہی کین کا بنیادہ ہائی فلو ائر فریٹر اپنے پیارے خوبصورت کےڈونار پہ آج ہیں یہ ہے جی اپنا کےڈونار اسلام علیکم بھائیس تو کیا حال چال ہے ویلکم بیک تو اندر ویلوگ اس طرح رب کے بھائی کی آنکھوں میں تپتی ہوئی دھوپ پاڑی ہے لیکن اس طرح کی دھوپ کا جو مزہ ہے سردیوں میں یہ دھوپ نکل آنے اس طرح کی تو کیا ہی بات ہے اب آج ہیں اپنی سکارلٹ کے ٹاپک پہ سکارلٹ کال آگئی تھی ٹریک نائٹ سے آپ پچھلے ویلوگ دیکھ چکے زائر سی بات میں وہ اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکا ہے سکارلٹ اس وقت بہت ہی گھنڈی کنڈیشن میں کیونکہ ہم نے پورا جو ہے نا کروز کیا ہے بارش میں اندر واہ بارش تھی اس میں ہم کروز کرتے رہے ہیں لیکن آج کا ٹاپک ہے اس پہ پہلے ہم آج ہیں بجائے سکارلٹ کی باتیں گے اس کو واش بھی کریں گے لیکن جو آج پہلے کام ہے وہ کر لیں اس کے بعد اس کو واش کریں گے کام یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو انٹیک ہے جو لگا ہوئے میں چیک کر آیا تو آپ کو پتا تو ہو گئی لیکن آپ کو پھر بھی چیک کر آ رہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو انٹیک ہے نا اب اس کے جو بھی اے 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 جو گھر ہیں دسٹرب ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ اس انجن کے ساتھ سے یہ انٹیک ٹیونڈ نہیں ہے تو اس انجن کے ساتھ سے کرنے کے لیے ہمیں میکس پا اور اسمان بھے کے پاس جانا پڑنا تھا تو ابھی ہم اس کو اتاریں گے اس کی جگہ پہ اس کا سٹاک انٹیک ہے یہ آپ کے بھائی نے اس کا سٹاک انٹیک کا ساتھ سمبھال کے رکھا ہو ہے ساتھ یہ کین کا اپنے لیا تھا ہائی فلو ائر فلٹر تو پھر لائم کے لیے ڈالیں گے یہ بھی بڑا ایکسپنسیو ہوتا ہے آپ کا بھائی نے سیل بھی کرنا ہے کیونکہ ہم واپس شفٹ کر لیں گے اس انٹیک پہ لیکن وہ تب کریں گے جب گھاڑی تیون ہوگی دوبارہ تب تک کلیے ہم یہ والا انٹیک جو ہے سٹاک انٹیک کی جگہ لگائیں گے سٹاک فلٹر کی جگہ لگائیں گے اور وہ سیٹ اپ کرانے جا کے ایک تو یہ چیز ہوگی دوسری آگیا ہے لائپٹاپ اب آپ نے وینڈوز والی تو سیوک ایکس دیکھیں ہوں گی سیوکس دیکھیں ہوں گی لیکن میک بک والی پہلی گھاڑی ہوگی اس میں ہم نے کرنا ہے وینڈوز اس میں ہم اس کا سوٹ پھر جو ہے جو کے ٹیونر ہے جس کو آپ دوسری گاڑیوں میں کے پرو کے طور پر بھی 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 use کرتے ہو لیکن اس گاڑی کے لیے سپیسیفکلی کے ٹیونر آتا ہے کیونکہ نئے ٹیکنالوجی ہے اور اس کا آپ کو بھی چیک کر رہتے ہیں اندر لگیوئے ڈیوائیس جو آپ کو میں نے کہا تھا کہ سرپرائز ہے ابھی بیٹھتے آپ کو دکھاتے ہیں سارا کچھ تو آج کا کام یہی ہے کہ اس انٹیک کو نکال کے سٹاک انٹیک لگا کے اس کے جو گاڑی کا جو ٹیون ہے اس وقت یہ 20 PSI پہ ہے لیکن ہم اس کا ٹیون جو ہے وہ فیکٹری کر دیں گے فیکٹری کر کے بھی آپ کے بھائی نے اس کو آدھے ٹینک میں آدھے فل ٹینک رہتے ہیں میں ایکس پار سے لیتی گاڑی اور اس کا میں نے ساری ویلیوز ری سائٹ کر دی تھی جتنا بھی رینج وغیرہ تھی ری سائٹ کی ہے گاڑی یار چکین کرو ساڑھے چار سو چلی ہے آدھے ٹینک میں اور پندرہ کی قریب ایوریج گاڑی کی اب میں ہاں سے ساڑھے چوتھا ہوگی ہم کل ٹریک سے آئے تو اس پر سوڑی گاڑی کھینچی تھی لیکن آپ سوچو یار کہ اس گاڑی کی ساڑھے چار سو کل میٹر وہ بھی آف ٹینک میں فل ٹینک میں نو سو تک جا سکتی اگر آپ پیر نہ دو بڑی مزے کی چیز ہے انجن اس کا مطلب بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے ماشاءاللہ تو باقی یہ ہے کہ آپ کو اندر بیٹھ کے ڈیوائیس دکھاتے ہیں کہ ڈیوائیس کون سی ہے پھر چلتے ہیں باقی بھی جلانے چلتے ہیں وہاں جا کے اس کے انٹیک کا کام شروع ہو جائے گا اتنی دن ہم اس کو ہمیں بیٹھ کے ٹینک کر لیں گے لیپ ٹاپ سے اس کو سٹاک کر لیں گے تاکہ اس کو پل شل مارکت دیکھیں اب اس انٹیک پہ ہم پل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اے ایف آر سیٹ نہیں ہے اس کو جب ٹینک کے لیے لگے جائیں گے پھر اس کو دوبارہ انسٹال کریں گے لیکن ہم نے بھی اپنے انجن کو چیک کرنا ہے انجن جو نیا لگا ہے وہ اوکی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں انجن میں دوبارہ وہ ایشو نہ نکلائے اس لئے ہم اس پہ سٹاک انٹیک لگا کے اس کی چیکنگ کریں گے جتنی بھی چیکنگ چکنگ ہے وہ کر کے دو دن کے بعد ہم جائیں گے میکس پاور وہاں جاگے ہم اس کو فٹ کر آ لیں گے اور اس کو دوبارہ سے اچھا سا ٹون کرائیں گے اور آپ کو ٹینر دکھاتے ہیں کے ٹونر ہے کیا جو جی بوائز اپنے پیارے خوبصورت کے ٹونر پہ آ جائیں تو یہ ہے جی اپنا کے ٹونر اس کو میں نیوٹر پہ کروں تاکہ آپ کو نظر تو آئے یہ دیکھیں ابھی یہ کہہ رہا ہے اسیو سے لگ کرنا ہے جس گارڈی پہ انسٹال ہو جاتا ہے اسیو سے یہ لگ ہو جاتا ہے اسیو سے لگ مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر آپ کسی اور گارڈی پہ یوز نہیں کر سکتے ریڈنگز کے لیے یوز کر سکتے ہو یہ جو ریڈنگز آ رہی ہیں ان کے لیے یوز کر سکتے ہو ریڈنگز کے لیے لیکن پروپر میپ سوچ نہیں کر سکتے اب اس کو ہم اس پہ لگ کر دیں گے آج جا کے پھر تاکہ ہم اس پہ سارے میپ سوگر سوچ کر سکیں اب دیکھو یہ نوک ہے اس کی وعدہ سب کے بھائی کا انجن اڑا تھا یہ نوک اس پہ فون پہ شون ہی ہوتا تھا اس پہ یہ انٹیک ٹمپریٹرز ہو گیا تو آتے تھے لیکن یہ اتنے ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا نوک ضروری ہے تو یہ چیز اس نے کام بڑا خراب کیا تھا باقی یہ ہے کہ اس پہ ہم تین میپ سرن کریں گے جب ہم اس کو ٹیون کریں گے پہلا میپ اس کا اکس پی ایس ایر ویلا پانپ گیس پہ ہوگا ہائی اکنین پہ دوسرا میپ اس کا ایر ویلا پانپ گیسی اس میں جو اس کی لیپ ٹاپ سے لگائیں گے پورا اس کا ایک سوفٹ ویر آتا ہے پورا سوفٹ ویر ہے اس میں ایک فیکٹری میپ ہوتا ہے وہ فیکٹری میپ اس میں آج انسٹول کر دیں گے کیونکہ ہم اس میں فیکٹری انٹیک لگا رہے ہیں تاکہ پرپرلی گاڑی کو ہم زیادہ چیک کریں ایک دن پھر جب لے گی جائیں گے ٹیون کے لئے اس میں تین میپس جنہوں نے کچھ ہے کہ وہ کچھ میں ملتی پہلے گا۔ اسے بھی ایتھانول کو اسے بڑھنڈے کچھ میں عکی ساتھوں۔ مجھے گاڑے ساتھ کریں گھرم کریں گھرم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واگیں ایک دوری ہوا لکھ پہنڈے جانے ہیں، پھر یہاں سے نکلتے ہیں، چاہے ایک دوری ساتھ میں گزشت ہیں۔ ہمارے سے ہمارے سے کچھوں گیرے گیرے۔ ہمزا اس کا گاڑیاں دون کر رہا ہے تو ہمزا سے کہتے ہیں اس کے لئے ہیلپ لیتے ہیں کیونکہ میں نے بھی تک اس کا ساوٹرے کھول کے نہیں دیکھا ہمزا نے اور ہمان نے اس کے لئے یہ ہے آپ کا بائی بھی اسی کھلے گا ہی طرح کو مشکل کام نہیں ہیں ہمزا چلتے ہیں ہمزا کو بھی کرتے ہیں اور کچھ بائیس کو بھی کرتے ہیں اور پہنچنے ہی رجلے آنے جی تیجر اس کا انٹیک کا فٹنگ ہونے ہونے ہوتی ہمیں اس کا ساڑا کچھ سیٹ کر لیں گے انشاءاللہ نکلتے ہیں نکلیے اور پہنچیں سیدھا چلیں آنے بھائیس کو پک کرتے ہوئے کیونکہ کامشاہ ہم بھی ہونے ہیں انٹیک بھی فٹ ہونے ہیں ٹیونشن بھی کرنا ہے ماشاءاللہ کیے ٹیونر اور لیپ ٹوپ اب لیپ ٹوپ پر لے سیوک تو کہہ ہی سکتے ہیں اس کو ساملے کو بھائی جن کیا حال چل لیتی ہی تھا آگے کتر ہے عبریش؟ عبریش تو ابھی میں نے گھر بھیج ہے میں نے کہا مو آدھو لو اچھا چلو نکلیں پھر؟ چلو میں ایک من گاڑی پارک ہوں آہا کر لو آجو چلو یار بس نکلتے ہیں عبریش کو بھی پک کرنا ہے پھر چلتے ہیں چلے آنے ہمزا کو بھی پک کرنا ہے جس نسل میں گاڑی ٹون کرنا ہے مجھے ابھی الیف بی بھی بتائے اس کی سیکھ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کیا سین ہے آج آپ کو بھی چیک کراتے ہیں آپ کو بھی سکھاتے ہیں آج اسلام ایگو ٹھیک تھا ہو ایجو یہ چیک کریں کہ ہمارا ٹونر آگیا ہے فل بائیجن ٹونر پھر چلو ہونگی گاڑی آج آج ہاں یہ ہمزا ٹونر ہمزا ٹونر ہمزا ٹونر مجھے پرہنے ہو آج نیمان بھئے کمس پھر بھی تاہلو اور اس کا کام شاہر پر قامتے ہیں آج جو بائیجن کی حال ٹھلا تک ٹھلا یہ ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ انٹیک اطارنا ہے اس پر سٹوک لگا دینا ہے سٹوک لگا کے اندرگاری ٹیون کنے لگے ہم اس کو نا اس کی رننگ نیا انجن ڈال ہے اس میں تو اس میں جو رننگ کر کے پھر اس کو دوبارہ کروائیں گے اب اس پر سٹوک لگا دو اس پر ٹھیک ہے ہم سٹوک لگا دینا ہے باقی یہ وائر ہے جو کیر دونر کے ساتھ لگتی ہے اب اس میں ہم اس کا سٹوک مائپ ایٹھ کریں گے نا اس پر اپنے اس کے اندر میپس ہوتے ہیں اور اس پر اس کا سپیڈ لیمیٹر بھی لگ ہو جائے گا دوسرے ساتھ پر جب تک ہم اس کو سٹوک رکھیں گے باقی اس میں ایڈ کرتے ہیں پھر آپ کو انشارہ دکھاتے ہیں کیا سینہ طریقہ بتاتے ہیں کیا طریقہ ہے اس کو ہم لگ کرنے لگیں فائنلی اس کو لگائیں نہیں چھے اس دیوائیس کو کہاں پہ ہے وہ اس کا یہ ہے میرے خواب سے بیچھے یہ تو وہ کیبل ہے دیکھو کونسی والی ہے ابھی جس کا او بیٹی پورٹ ہے وہ نیچے لگانا پڑے گا پھر وہاں سے آگے اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کیا سینہ مزید آگیا یہ دیکھیں گھر سارے یہ میپس آگے ہیں ایک سولہ پی ایس ایک اٹھارہ ایک اکیس لیکن ہم نے بھی اس میں سٹوک میپ کرنا ہے تو اس میپ کو سیٹنگ کی ضرورت نہیں ہو اس پر پیسٹ کرنے گے تو کچھ ٹائم لگ جائے گا اس میں دس پندہ میٹ اس کو اس سینہ جلدی ہو جائے گا بات کیوں تینیر میں مین جو گام میں باہر وہ انٹیک کا ہے وہ چل رہا بھی تو دیکھتے گے کیا سینہ اور کتنی در میں ہوتا ہے رجی پوپس انڈ بیکس ٹون ہونے لگی ہے گھڑی بوئیس پوپس انڈ بینگز آرہے ہیں چل چوٹا یہ جو ٹون ہے جو سٹاک ٹون ہے وہ آرڈ کر رہے ہیں جیاس ہم نے اس کو یس کر دی ہے ہو گیا یس تھوڑا ہارڈ ہو جائے نہیں ہو رہا ہو گیا ہو گیا یہ چک کریں جی اس پر جو اس کا پچھتا ٹون ہے وہ ختم ہو رہا ہے اب اس کا لاغ شوک بھی لگ جائے گا سارا دوسرے ساتھ پہ اور اس کی فلیشنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس کی فلیشنگ تقریبا کمپلیٹ ہو گی ہے نائنٹی سے انڈ تک ہو گی اس کے بعد جو آنا باقی اس کی سیٹنگ شوٹنگ کریں گے کیا ایسی شوگل ملا لگائے رکھو بڑا اچھا کام کارے ہو اگر ایسی کام کرتے رہے ہیں لوڈ پتی ہو جاؤ گے کہ شوگل ملا کی کام 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 ہو گیا لگائی رکھو شوگل ملا لوڈ ایٹ فرس سائٹ بھائی 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 بس ہوتا ہے اس کے بعد راہ پر تکھاتے ہیں کہ کیا سین ہے اس کے بعد اتنے میں انڈ تک بھی لگ جائے گا یہاں سے سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں جو سٹاگ میں پر آیا ہے اس کے کیٹ دونر میں باقی یہ بھی فٹ ہوتا ہے کورٹ کوئی آ بھی رہا ہے تو اس کو کلیر کر لیں گے باقی اللہ کا نام لیکن بسم اللہ کر کے اس کو سرار کرتے ہیں یہ جی اپنا کیٹ انروی ہون ہو گیا حمزہ چیک لائٹ آ رہی ہے لوگ جار کورٹ زکرا جتنا تھے ہم نے کلیر کر لی ہے حمزہ چلتے ہیں اور راؤنڈ مار گئے اس کو تھوڑا سا پول بھی کر کے دیکھتے ہیں کوئی ایشو تھا نہیں آتا اس سے مزرہ ایڈیو آجے گا کہ ایشو گھر فلو سینسر کا تھا کیا کیا سین تھا یہاں اے ایف آر ڈسٹرپ تھا گا لوگ جار یہاں پہ آگئے ہیں گاڑی واش ویرے کرانے ہیں گاڑی پھر واش ہوتی ہے پھر یہاں سے آگے نکلتے ہیں اور باقی جو سین ہے گاڑی کے تھوڑا سا ڈیٹر لگ ہم نے ریکارڈ کیا ہے اس پہ وہ بھی ہے کہ شیئر کریں گے اسمان بھائی سے پھر جب تیون کے لیے جائیں گے تو پھر باقی جو سیٹنگ شوٹنگ ہے وہ اس کی وہ کر دیں گے تو آج کا سین یہ ہے کہ آج جا رہے ہیں میکس پاور اور میکس پاور جو ہم نے کل گاڑی میں میک دالا تھا سٹاک فیکٹری میک اب وہ جو میک تھا وہ بھی کچھ مسئلے کا رہا ہے اے اے اف آرز کے اب جو بھی تک ہم نے اس پہ سر سٹوری بہت کی ہے دوستان ہم نے مل کے کہ سین یہ ہے کہ یہاں تو اس کے اگنیشن کوئلز میں ایشو ہے یا اس کے پلگز میں ایشو ہے تو ہم سوچے تھے کہ امن کی گاڑی کے پلگ سوچ کر کے دیکھیں اگنیشن کوئلز میں سوچ کر کے دیکھیں پھر ہم نے کہا کہ یہ ایک دن ہی ہے کیوں پنگے لینے ہیں گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں سکون سے اور آج آرہیں میکس پاور وہاں جا کے سمان بھائی کو چیک کر آتے ہیں ساری گاڑی اگر تو وہ سارے مسئلے آج کلیر ہو جاتے ہیں تو آج پھر اس کو شاید ٹیون بھی کر دیں گے لیکن ٹیون کا ولوگ الگ ہوگا ساری ڈیٹیل میں ہم نے کہا کہ ولوگ آلیڈی بہت لمبا ہو چکا ہے تو اس کو ہم آجا کے انڈ کر دیں گے اور نیکس ولوگ سارٹ کر دیں گے لیکن آج جو بھی سین ہے آپ کو چیک کر آتے ہیں چل کے اسے پہل اس کو زیادہ سٹارٹ اپ کر دیں امن بھی اپنی گاڑ دے کے جا رہا ہے اس کی فلیکس ولکٹ میں رہنا سا ایشو آئے اور اس کی کبھی کنیکٹیوٹی وائرنگ کا گاڑی کا ایشو ہے کبھی ہوئے تھے والکے پشنٹر زیادہ شو کرتی کبھی کام کرتی ہے اس کو زیادہ سٹارٹ کر دیں گے پھر نگلتے ہیں ہم لوگ میکس وارڈ پہنچے ہیں امن اور آوریش بھی راستے میں بھی بس پہنچ رہے ہیں گاڑی لگاتے ہیں اس کے کام شاہم چیک کر رہے ہیں اسمان بے گو کیا رولے ہیں اس کے لئے رکلے کرو آگیا پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا ایشوز آرہ تھے جس کے لئے اسے گاڑی مسنگ کر رہی تھی بس سلکہ اسمان بے بس پہنچ رہے ہیں اس کے بھی گاڑی کا کچھ کام شاہم ہے دونوں چیزیں چیک کر رہتے ہیں آنڈی بھائٹے ہیں اور پھرہ ان حسن ہوگا آوریش کنک بی آئیا آیا آوری شاہم چیا کیوں کیا کرتا تر91우 آؤرہ اور پھرچتا آئا آپ کی گاڑی کا کیا سین ہے؟ یڈیسیاریس ایشو آئی ہے میری گاڑیس کا تو laks تو اسی نہیں ہے میری گاڑی کے روائرنگ co وائل legitimate وہ اسیو ہے اور ایسو ہے چیزیں كلدوں سے بھی بھی چیک کر راتے ہیں اسکے بھی میسنگ مسنگ کرگئیں اس کا چیک رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے انشاءاللہ اور امید ہے کہ دونوں گاڑیاں تیون بھی ہو جانتے ہیں چلو دیکھتے ہیں ان بھی کیا اس کا اس کا ایشو ہے کیوں تانگ گاری اس طرح اس نیشن کا کیا سین ہے یہ آئیان بھی نکلے ہیں پلگز گرہ چینج کی ہیں اور یہی رہے تیسٹر ہے پر نکلے ہیں اب آپ کو کھالی روڈ پر دیکھ رہا رہے ہیں کہ کیا سین ہے گاڑی اس طرح کے مرمے تو نہیں گاری یہ خالی روڈکی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر پول دے کے چیک کر آتے ہیں گاڑی کے ٹیسٹریں بھی لے کے آگئے ہیں پلک سے ہی مسئلہ ہو گئے آپ نے دیکھا ہے کہ گاڑی کے چار لوگوں کے ساتھ سٹاک بلکل گاڑی سو کے سٹاک ماب پہ ہے اور کیسے فگرز بڑا رہی ہیں چھے چھے کے سو کے بعد بھی چھے کر رہی تھی ابھی جاگے پلک سے چھے چھے کر رہے ہیں تو وہ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے آپ کو اپلیٹ کرتے ہیں اپنی گھر پہنچ گئے تھے اپنی سکارلٹ کے بھی جتنے کام شام تھے وہ بھی ہو گئے ہیں امن کی جو گاڑی کی اتھانال کا سین چل دا تھا ابھی پرسنٹر زادہ شہدہ ہوتے تھے کبھی کام کونکشنس کی شو تھے وہ بھی سیٹ ہو گئے ہیں اپنی گاڑی کا جو مین اشو تھا وہ سپاک پلکس کا تھا جس پرسے گاڑی چار پانچ آرپے مسئل کرتی تھی سپاک پلکس بھی آپ کے پاس نے نئے مانگ والی ہیں جب ہم سٹارٹ کریں گے جس ویڈیو میں گاڑی کو ٹیون کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم سپاک پلکس بھی انسٹال کریں گے اور باقی دیکھیں گے کیا سین ہے گاڑی ماشاء اللہ بہت وکے چل رہی ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے تھوڑی موڑا رنز ایک دو رنز دا تھے ہم نے ریکارڈ کر دال دیتے اس ٹائم پہ ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور جن پلکس سے ہم نے ٹیسٹنگ کی تھی اور وہ پلکس بھی نئے نہیں تھے وہ بھی کسی گاڑی کی یوز تھے اب آپ کے بھائی نے نئے مانگوایا ہیں جیپنیز تو کل انسٹال کریں گے اور دیکھیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کا پلکس بھی چیک کریں گے کیا سین ہے اللہ کا شکر ہے مجھے ٹینشن نہیں کہ یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے گاڑی کیوں وہاں پہ مسنگ کرتی تو شکر ہے انجن میں کوئی مسئلہ نہیں انجن جیپنیز اپنا ملکل ماشاء اللہ فٹ کنڈیشن میں ہے اور گاڑی نے جو فگرز مارے تھے نا سٹاک میپ پہ اور چار لوگوں کے ساتھ مطلب سو کے بعد بھی چھے گیپ کر رہی تھی گاڑی اس سے پر رکھتا ہے کہ انجن بہت اچھا ہے کیونکہ یہاں کی گاڑی ہیں ٹیون ہوکے جو ہنڈا کی گاڑی ہیں وہ اس طرح پرفارم کر رہی ہوتی ہیں کہ چھے کے فگر سو کے بعد اور خالی خالی گاڑی کر رہی ہوتی ہے یہ چار لوگوں کے ساتھ یہ کر رہی تھی ماشاءاللہ لازمی بول دینا ہے کومنٹس میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس لوگ میں مزید نئی سی نئی انفرمیشن کے ساتھ نیا نولیج آپ کو دیں گے اور آج کے بلوگ کرتے ہیں ہی پرین اینٹ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ختم بائی بائی شاٹا